اب پنجاب کی نمائندگی کے لیے تشریف لائیں گے حفیظ خان صاحب جو نہایت معروف نوول نگار ہیں افسانہ نگار ہیں اردو سرائی کی دونوں زبانوں میں بہت اندہ لکھتے ہیں سینئر ہمارے عدیب ہیں محترم حفیظ خان صاحب ڈکٹ صاحبہ میں آپ کے بھول جانے کو کبھی نہیں بھولوں گا آج کی تقریب میں میں تھوڑا غیر عیویتی طور پر مخاطب کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے میرے پیارے بچے جو اس تقریب کے چاند تارے ہیں سہبان مسنت حاضرین و ناظرین خواتین و حضرات قومی سطح بر یہ کانفرنس جہاں ویسل بلور ثابت ہوئی ہے وہاں اس نے کچھ میرے ذاتی مخمہ سے بھی دور کیے ہیں میں حیران ہوتا تھا کہ جب میں پانچویں میں تھا تو میں نے بچوں کیلئے نظمیں لکھنا شروع کی ہمارے والدین نے ہمیں ہمدرد نونیحال دیا تعلیم و تربیت دیا جنگ اخبار میں تارزن کی قسط پڑھنے کو دی اور اسی طرح بہت سارے جو پرچے تھے بچوں کی دنیا وغیرہ وہ دیئے اور ہمارے امبار ہوتا تھا پڑھنے کو ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہم نے جب میں حیران ہوتا تھا کہ ہمارے لوگوں میں یہ تشدد کہاں سے در آیا یہ ادم برداشت ادم رواداری کہاں سے آ گئی پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ جو انسانی اور صاف انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ہم نے اپنی نوجوان نسل کو خود ہی ان سے محروم کر دیا میں اپنے آپ کو بچوں کا گنے گھار سمجھتا ہوں میں شرم سار ہوں کہ ہم نے انہیں نساب سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا صبح سکول کالج وہاں سے واپسی اور پھر وہ جو ان کی ٹیوشن سینٹرز اور واپسی اور ہم نے بچوں کو ٹارگٹ دے دیئے پیدا ہوتے ہی کہ تم نے کیا بننا ہے تم نے انجینئر بننا ہے تم نے ڈاکٹر بننا ہے تم نے فلاں بننا ہے فلاں بننا ہے ہم نے انہیں بتایا نہیں کہ اپنے انسان بھی بننا ہے تو میں اس بوش تلے تھا کہ جو میرا اس کانفرنس کے جتنے بھی ہمارے سیشن ہوئے مقالات پڑے گئے مقالات سنے گئے انہوں نے یہ میرا مخمسہ دور کیا کہ اس کانفرنس کے بعد کہ ہم نے جب ہم پڑھتے تھے سکولوں میں تو ہمارے لئے سکول اور نساب کے علاوہ غیر نسابی سرگرمیاں ہوتی تھی پھر وہ غیر نسابی سرگرمیاں جو ایکسٹر کلیکولر تھی وہ کو کلیکولر ہو گئی وہ ہم نسابی ہو گئی تو ہم نے نساب سے اٹھا کر انہیں پھر نساب میں ڈال دیا ہم نے انہیں نساب سے باہر نکل نہیں دیا تو اس کانفرنس نے جہاں بہت سارے سوالوں کے جواب دیئے ہیں وہاں بہت سارے سوال بھی پیدا کیے ہیں اور وہ سوال ہیں آنے والے دور کے بارے میں مستقبل کے بارے میں تو میری یہ گزارشات تھی ڈاکٹر یوسف خشک صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور جو ڈیوین ہے ویٹسا ڈیوین ہیریٹیج کا انہوں نے بہت کام کیا ہے اتنا کام کیا ہے کہ پچھلے دو تین برس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پبلیکیشنز اور کانفرنسیں اور سیمینارز کیا کچھ نہیں کیا اور پورے پاکستان کو عدبی سطح پر ایک جان کر دیا سارتز سکردو گلگت سے لے کر سن تک اور بلوجستان تک تو جہاں جاتے ہوئے ڈاکٹر یوسف خشک صاحب نے سرائکی میں ایک دعا کی تھی تو ہمارے جو شاعر ہیں سرائکی کے خاجہ فرید انہوں نے بھی اس قسم کے ماحول میں ایک دعا کی تھی اور وہ دعا ان کی یہ تھی کہ اٹھی تھی فریدہ شادول اٹھی تھی فریدہ شادول مون جھانکونا کر یادول جھوکاں تھی سن آبادول یا نینواسی حکمانی اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے جانزل لیتا ہوں جزیل ہے موسیقا موسیقی